ہیلو فرنس ہم نے اپنے چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کو کیسے مونیٹائز کے لیے اپلائی کرنا ہے اور کونسی باتوں کو دیان رکھنا ہے اور گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے تو اس کے بعد دوستو سیکنڈ سیپ جو آتا ہے ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے کا واجٹائم ہونے کے بعد آپ کو اپنے یوٹیوب کی طرف سے ایک میل مل جاتی ہے جو کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہو کہ آپ کا چینل مونیٹائز کی تیرمنٹ کنڈیشن کے لیے سیپٹ ہو چکا ہے آپ اپنے ویڈیوز کو مونیٹائز کر سکتے ہو اس کے لیے دوستو آپ کو چلے جانا ہے سکرین کے دکھائے گئے انسار اپنے چینل کے یوٹیوب سٹوڈیو کے اوپر یوٹیوب سٹوڈیو کو جب آپ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپن کر ہوئے تو آپ کو کچھ اس طرح کا دیکھے گا یہاں پر سب سے اوپر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو آپ کو لکھا ہوا ہے Congratulations you have been accepted into the YouTube Partner Program You can now monetize your videos and assess sport یہاں پر دوستو اس کو تھوڑا سا نیچے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر ہم نے monetize section open کیا ہوا ہے اپنے چینل کا اور یہاں پر ہمیں دو option ملتی ہیں ایک تو overview second supers overview کے اوپر نیچے آپ دیکھئے monetization option یہاں پر جو بھی آپ نے چینل کے اوپر اپنا adsense account attach کیا تھا بنا کے وہ لکھا ہوا ہے اس کی ID لکھی ہوئی ہے agreement and leave the YouTube Partner Program آپ یہاں سے اس کو شوڑ بھی سکتے ہو اپنے چینل کو بند کرنے کے ٹائم دوستو آپ تو چاہے ایک ایک ویڈیو کو monetize کر سکتے ہو اگر آپ کو ایک ایک ویڈیو کو monetize نہیں کرنا تو اوپر جو میسے ہی دکھ رہا ہے وہاں پہ جا کے monetize ویڈیو کے اوپر کلک کرو گے monetize ویڈیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا display ہوگی آپ کے سامنے سکرین یہاں پہ آپ کو set monetization preference do you want to monetize existing video آپ ساری ویڈیو کو monetize کرنا چاہتے ہو جہاں پھر ایک ایک کو decide کرو گے بعد میں کس کو monetize کرنا ہے کس کو نہیں اب یہاں پہ آپ دوستو کلک کر سکتے ہو monetize all videos now اور یہاں پہ نیچے آپ کو type of ads آپ کو پانچ طرح کی type of ads دکھیں گی یہاں پہ پانچوں کے اوپر کلک کر دینا ہے اور نیچے location of video ads turn on ads during videos اگر آپ کی کوئی ویڈیو 8 منٹ سے اوپر ہے تو اس کے mid roll ad اپنے آپ ہی لگ جائے گی اس کے اندر mid roll ad کیسے لگانی ہے اس کی ویڈیوز کی ہمارے چینل کے اوپر آپ کو میں available کروا دوں گا upload کر دوں گا آپ کو کیسے set کرنی ہے اور نیچے آپ کو دکھ رہا ہے apply preference کا button apply preference کے button کے اوپر click button کے اوپر click کریں گے تو آپ کے چینل کا جو جو ویب پیج ہے وہ اپنے آپ ہی updating video updating video کرنے کے شروع ہو جائے گا کیونکہ آپ کے چینل کے اوپر اگر زیادہ ویڈیوز ہیں تو یہ زیادہ time بھی لے سکتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے 2 سے 4 یا 5 منٹ کا time لگ جائے اس کو ساری ویڈیوز کو monetization on کرنے کے لیے آپ کی net کی speed کے اوپر بھی depend کرتا ہے اور نیچے آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے جو ویڈیوز کے سامنے options ہے visibility اس کے سامنے اب وہ نئی option میں آپ کو دیکھ رہی ہے monetization ابھی dollar کا نشان لکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے off جیسے ہی یہ process complete ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اپنی ویڈیوز کے اوپر ایسے dollar کا نشان green color میں دیکھ جائے گا دوستو dollar کا جو نشان green color کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ویڈیوز ہے وہ youtube کے determined conditions میں خری اتری ہے اور اس کے اوپر رنگ کا جو dollar کا نشان دیکھے گا ہو سکتا ہے کچھ آپ کی ویڈیوز ایسی ہوں جس کے اوپر yellow یا کسی اور رنگ کا بھی دیکھے اس کے لئے رنگ change ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو determined conditions وہ set نہیں بیٹھ رہی اور آپ کی add properly run نہیں ہو رہی اگر run ہو رہی ہے تو اس کا جو benefits وہ کسی اور کو جا رہا ہے دوستو آپ کو دوسرا step کیا کرنا ہے آپ کو چیک کرنا ہے copyright status copyright status میں آپ کو left side میں آپ کو جو دیا ہوا ہے button یہاں پہ دوستو آپ کو جو نیا button دکھ رہا ہے dollar کے نشان کے اوپر c c مطلب copyright آپ کو copyright چیک کرنا ہے کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں کسی اور نے download کر کے اپنے channel کے اوپر upload تو نہیں کی ہوئی اس کے لئے آپ سی کے اوپر کلک کریں گے اور channel contents کے اوپر آپ ایک بار دیکھ سکتے ہو سی کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک message display ہوگا جس میں آپ کو view guidelines ہوگا یہاں پہ guidelines کو view کرنے کے بعد دیکھنے کے بعد ایک بار تھوڑا سا پڑ جرور لیجئے اس کو پڑ نے کے بعد آپ نیچے agree request message and achieve یہاں پہ دوستو آپ کو جیسے ہی یہ ایک بار page refresh ہوگا اور اگر آپ کی کوئی ویڈیو کسی دوسرے کے ساتھ match کرتی ہے تو match اس میں آپ کو ویڈیو دکھائے گا جیسے کہ ہمارے چینل کے اوپر دیکھ رہے ہو ایک ویڈیو جو ہماری ویڈیو کسی اور چینل کے ساتھ میچ ہو رہی ہے یہاں پہ آپ دوستو اس چینل والے کو سمبر کر سکتے ہو اس کو ریموو کرنے کے لئے میسج بھی ایمیل کر سکتے ہو جہاں پھر یوٹیوب کے دوارہ اس کو ریموو کروا سکتے ہو اگر کوئی ایسی آپ کو ویڈیو جو لگتی ہے تو اس ہی کے ساتھ ہے دوستو آپ کو ایک اور سیٹنگ آن کرنی ہے آپ کو جانا ہوگا مانیٹا سکشن میں اور پہلے ہم نے گئے تھے اوورویو کے اوپر ابھی آپ کو جانا ہوگا اوورویو کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے سوپرس سوپرس آپ کے لائیو چیٹ میں باغ لیں گے لائیو چیٹ میں جب وہ باغ لیں گے تو ان کے لائیو یہاں پہ وہ کمنٹ لکھتے ہیں اس کے ساگے ڈالر کا نشان آئے گا ڈالر کے نشان کے اوپر کلک کرنے کے بعد وہ آپ سوپر چیٹ اور سوپر سٹکر آپ کو بیج سکتے ہیں یہاں پہ بھی دوستو آپ کو انکم ہوگی تو اس کو ایک بار سٹارٹ کر لیتے ہیں نیچے دیئے گے بٹن get started کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں بھی آپ کو کچھ تیرمن کنڈیشنز جگہ جگہ پہ یوٹیوب آپ کو تیرمن کنڈیشنز سپٹ نیم آپ کو چینل کا نام نہیں لکھنا آپ کو اپنا individual name لکھنا ہے وہ ہی name جس سے آپ نے ایڈسنز کا اکاؤنٹ بنایا ہے آپ personal name کے اوپر agreement sign کر رہے ہو اور آگے آپ کی email id جو آپ کی youtube channel کی email id ہے وہ ہی box میں ٹک کرنے کے بعد accept کے اوپر کلک کر دینا ہے accept اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہ page آپ ایک دو بار refresh ہوگا refresh ہونے کے بعد change ہو جائے گا change ہونے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا view دیکھنے کو ملے گا آپ کو right side میں دو option ملیں گی disable super chat and disable super stickers super stickers and super chat جب آپ live ہوگے live ہونے کے بعد اس time آپ کے دوست آپ view ر آپ کے subscriber آپ کو live chat اور live sticker کے روپ میں کچھ پیسے دے کے پیڈ کر کے google youtube کو اور آپ کو دیں گے youtube کے اوپر جو بھی پیمٹ کریں گے اس کا کچھ portion کچھ حصہ 60% کے قریب حصہ آپ کو ملے گا باقی کا option ہوگا وہ باقی کا share ہوگا youtube کے پاس رہے گا یہاں بھی دوستو آپ کو ایک income source ہوگا ویڈیو سے الگ جب آپ live ہو جائے تو یہ تو تھا دوستو دوسرا step ایڈ بھی لگا سکتے ہو یہ تو دوستو یہاں تک آپ کا monetization کا step complete ہو چکا ہے دوسرا step بھی اب آپ normally اپنے چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کریں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد ان کو modify کریں اس کی monetization settings کو اور manually اس کے اوپر add آپ لگا سکتے ہو کون سی ہیڈ لگانی ہے کون سی نہیں دوستو جدی آپ کو ہماری دی گئی guidelines information اشی لگی تو ہمارے چینل کو subscribe کریے ساتھ ہی ساتھ bell icon کو دبائیے اور ہمارے چینل کی اسی ویڈیو کو like شریر ضرور کیجئے Thank you for watching this video